پاکستان کے تاریخ میں پہلی بار نیشنل امیوزمنٹ پارک متعارف کروا رہا ہے پانی کے اندر کھیلے جانے والی ہاکی سب سے پہلے جانتے ہیں کہ انڈر ووٹر ہاکی کیا ہے انڈر ووٹر ہاکی بین الاقوامی سطح پر کھیلے جانے والا ایک کھیل ہے جو سوینگ پول کے نچلی سطح پر دو ٹیموں کے درمیان کھیل جاتا ہے جس میں ایک مخصوص قسم کی ہاکی سٹک کے ساتھ بال کو گول کے اندر پھینکا جاتا ہے انڈر ووٹر ہاکی پلینگ ایریا یہ کھیل کسی بھی سوینگ پول میں کھیلا جا سکتا ہے جس کی لمبائی 21 سے 25 میٹر اور چھوڑائی 12 سے 15 میٹر ہو جس میں گول کی لمبائی 3 میٹر ہوتی ہے اور سوینگ پول کم سے کم 2 میٹر گہرا ہونا لازم ہے انڈر ووٹر ہاکی میں استعمال ہونے والے مخصوص استلاحات یہ ایک ایسا کھیل ہے جو کسی بھی عمر کے لوگ آپس میں کھیل سکتے ہیں اور یہ ایک محفوظ کھیل ہے جس میں حد شات پیش آنے کا اندیشہ کم ہوتا ہے اس کھیل میں استعمال ہونے والے آلات سنورکل، ماؤٹ گارڈ، فنز، گلاوز، کیپ، ماسک، سٹک، پک اس کھیل کو کھیلنے کے اصول یہ کھیل دس لوگوں پر مشتمل ہوتے ہیں جس میں چھے کھیلاری کوٹ کے اندر اور چار سبسٹیوٹس ہوتے ہیں اس کو ڈیفرنٹ لائن اپ پیٹرنز میں بھی کھیلا جا سکتا ہے اس کھیل میں چار ریفری ہوتے ہیں جس میں تین پالی کے اندر رہتے ہیں اور ایک پول کے ایچ پر یہ کھیل دو ٹیموں کے درمیان کھیلا جاتا ہے جس میں پندرہ منٹ کے دو ہاف ہوتے ہیں شناخت کے لیے دونوں ٹیموں کا کیاپ اور سٹک اور یونی فارم مختلف رنگوں کا رکھا جاتا ہے انڈر ورٹر ہاکی کی ابتتہ نائنٹین ففٹی فور میں یوکے میں ہوئی اور اس کا نام آکٹو پرش تھا نائنٹین ایٹی سے ہر دو سال بعد اس کھیل کے مقابلے منعقت کروائے جاتے ہیں اس کھیل میں چودہ ممالک حصہ لیتے ہیں اور ان کو چار کٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے اس کھیل کے اوپن ٹورنمنٹس بینلقوامی سطح پر مختلف کٹیگریز میں کھیلے جاتے ہیں یہ کھیل بغیر اکسیجن ٹینک کے کھیلا جاتا ہے کھلاری گہرے سانس لے کر نیچے جاتے ہیں اس کھیل میں کھلاری بیس سے تیس سیکنڈ تک عموماً سانس روکتے ہیں لیکن اپنے گول کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے دو سے تین منٹ تک بھی سانس روکنا پڑ سکتا ہے موسیقی